اسلام علیکم آپ وہ تیار کریں گے اور یہ جو فیچ سٹاک ہے یہ ایک کمرشل جو ریسپی ریسٹورن وغرہ میں بندی ہے تو فیچ سٹاک بنانے کے سب سے پہلے یہ آپ فیچ لیں گے فیچ کے ہیڈ نہیں یہ دیکھیں آپ لوگ فیچ کے ہیڈ لیں گے آپ تک یہ بن 1.5 kg ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پندرہ سے بیس کلوو جو ہے گارلک ہے اسے چھیلنے کی ضرورت نہیں اسی طرح سے یہ استعمال ہوگا ٹھیک ہے اور ایک سمال سائز کا پیاس تھا اسے یہ دیکھیں چار پیس کلیں اس کے ذرہ سے اس کے بعد دیکھیں یہ میڈیم سائز کی گاجر تھی کیرٹ اسے بھی اس طرح سے موٹا موٹا سا کٹ لیں ٹھیک ہے اور یہ ایک انچ کا ٹکڑا تھا ادرک کا ایک انچ موٹا تھا اور ایک انچ یہ لمبا ہے اس کے بھی چار پیس آپ نے بنا لینے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پندرہ سے بیس ادد ہول بلیک پیپر ہے کالی مرچ ہے چھے سے ساتھ ادد یہ لونگ ہے اور یہ دو دارچینی کے ٹکڑے ہیں سینیمم سٹیک ٹھیک ہے تو اب اسے کرنا کیا ہے کہ ایک کھلے بردن کھلے بردن میں پانی لے لیں آپ تقریباً تین لیٹر ٹھیک ہے اور تین لیٹر پانی کے اندر یہ ہماری جو فیش کے سیرے ہیں ہیڈ ہیں ٹھیک ہے یہ بونز ہے نا کیونکہ فیش ہوتی ہے اس کا بونز اسی میں ہوتا ہے اس کے ہیڈ میں یہ ڈال دیں اس کے اندر ٹھیک ہے اور بس سنپلز میں یہ جتنا بھی باقی انگیزن ہمارے بچکے تھے ان سب کو سب سے پہلے یہ بلیک پیپر یہ لونگ سینیمم سٹیک ادرک یہ لہسن اس کے بعد یہ پیاز ہے اور یہ کیرٹ ٹھیک ہے یہ کمرشل ریسیپی جس طرح کے بڑے ارپی سی اوٹل دیں دوسرے ریسٹورانز میں جس طرح سے سٹاک وغیرہ بندی ہے وہ ہی ریسیپی ٹھیک ہے اب ہم اسے پکائیں گے اور جب یہ بوائل آئے گا اس کے اوپر سکم آنا شروع ہو جائے گی جیسے اس کم آئے گی اس کے اوپر اور ساتھ میں یہ سالٹ جب یہ دیکھیں اس طرح سے پانی میں بوائل آنا شروع ہو جائے تو اب آنچ پر ہم نے سلو کر دینا ہے ٹھیک ہے اور فلیم کو بلکل سلو کر دینا ہے اور اس پروسس ہوں گے کہ سلو ہیٹ پر کسی چیز کو پکانا تو اب یہ جب یہ دیکھیں اب یہ اوپر یہ ملس ہی آ رہی ہیں اس کم اسے ہم نے ریموو کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کسی برتن میں اتارتے جائیں اب جیسے یہ پکے گا تو اور سکم آئے گی اس کم کو ہم نے ریموو کرنا اوپر سے اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا اسے ہم نے سیمرنگ پہ ہم نے پکانا ہے سلو ہیٹ پہ یہ دیکھیں اور یہ سکم کو ہم نے اوپر سے ریموو کرتے رہنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب جیسے پکتا رہے گا تو یہ سکم اوپر آتی رہے گی ہم اسے ریموو کرتے رہیں گے آنچ جو ہے وہ اسے سلو ہی رکھنا ہے وہ تیز نہیں کرنے ٹھیک ہے اس طرح سے بس کم ریموو کرتے رہیں گے جو فیش آپ ہم اس میں ڈال لی ہیں اسے مرینیٹ کریں گے تو یہ فیش ہے فیش ہے 250 گرام ہے یہ دیکھیں آپ اسے پیس نہیں کروانا کمپلیٹ ہی ہول رہے تو اس میں جو انگریڈے چاہیں گے 1 ٹیسپون جنجر گالک پیسٹ ہے 1 ٹیسپون سالٹ ہے سال بین آپ کو پتا ہے اس میں کم ڈالیں کیونکہ مچھلی کو پہلی بھی لگا ہوتا ہے 1 ٹیسپون اس میں کرش ریڈ چلی ہے 1 ٹیسپون اس میں ہلڈی ہے اور 1 ٹیسپون اس میں بلیک پیپر پاوڈر ہے اور یہ ایک لیمو اس کا رس نکال لیں گے اسے سینٹ میسنا سے رس نکال لیں گے اور ان سب مسالوں کو مکس کر کے اپنی جو فیش ہوگی سے ہم مرینیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ایک لیمن کا جو رس ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دیا اور ان مسالوں سب کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اور پھر ہم اپنی اس فیش کو مرینیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا مکس ہو گیا ہے ہاتھوں کو دھولیں چیزا ساف کر لیں اور اپنی یہ فیش ہے اسے ہم اسے مرینیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے پھر ہم اسے گریل پین میں یا فرائی پین میں اسے ہم جو ہے پکا لیں گے چیزاں اسے اچھی طرح سے مسالہ کھا دیں اور پندیس بیس منٹ کے لئے چھوڑ دیں اسے ٹھیک ہے تاکہ اچھی طرح سے ہمارے فیش ہو ہے یہ مرینیٹ ہو جائے یہ دیکھیں اچھی طرح سے مسالہ ہمارا لگ گیا ہے اور اسے اب ہم یہ دیکھیں بند کر کے چھوڑ دیں گے اچھی طرح سے تاکہ جب تک یہ مرینیٹ ہو جائے یہ تقریبا ایک گھنٹے تک یہ دیکھیں پک پک کے ہمارے چکن سٹاک یہ تیار ہو گیا ہے اور یہ آپ دیکھیں اس کی کوانٹی بھی ڈیوز ہو گیا ہے تین لیٹر پانی تھا تو اب یہ دو لیٹر تقریبا لے چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ سکم یہ جو ریموو ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب میں اسے سٹین کر لیں گے اور سٹین کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی جو سٹاک تھا ہمارا فیش سٹاک اسے سٹین کر لیا ہے اور جو بھی چیزیں دی وہ ہم نے ریموو کر دی ہیں اور اب یہ صرف ہمارے جو سٹاک ہے وہ تیار ہو گیا ہے فیش جو ہماری وہ مہنٹ اچھی طرح سے ہو چکی ہے اور ایک یہ گرل پر میں نے رکھ لیا ہے اور اس میں میں نے ایک سے ڈیوٹ ٹیبل سپون جو ہے ڈال لیا ہے آپ اسے فرائی پر میں بنا سکتے ہیں جہاں پہ آپ جیسے آپ کو ایزی ہو مقصد سے اسے فیش کو ہلکا سا فرائی کرنا پکانا ہے اور یہ گرم ہو چکے آئیل اب ہم اس میں یہ جو اپنے فیش تھی یہ ڈال دیں ٹھیک ہے اور اسے پکا لیں فیش ہماری دیکھیں اچھی طرح سے گریل ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور زیادہ ٹائم نہیں لگتا فیش کو بنانے میں فیش بہت جلدی جو کک ہو جاتی ہے اب اس فیش میں جو کانٹی ہوتے ہیں انہیں ہم نے ریموو کرنا ہے اور بونلس کریں گے اور دھیان سے کیجئے گا جت کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے کانٹا وہ ہمارے جو چکن جو فیش کا میر ہے اس میں نہ جائے کیونکہ بعد میں یہ سوپ میں بھی جا سکتا ہے اور مسئلہ کرے گا اور یہ دیکھیں اچھے دونوں چیزیں جو ہمارا فیش ہے وہ بونلس ہماری ہو چکی ہے اور یہ والا جو پارٹ ہے فیش کا یہ وہ ہے جو ہم نے اپنی گریل کی تھی فیش اس میں سے نکالا ہے اور یہ والا پارٹ جو فیش کے ہیڈ تھے ان کے اندر بھی میٹ ہوتا ہے تو یہ وہاں سے ہم نے نکالا ہے اس پارٹ کو ٹھیک ہے اس سے بچی طرح سے آپ ان میں سے جو بھی میٹ نکلا آپ اسے نکال لیں اور بعد میں پھر ہمیں اسے اپنے جو سوپ اس میں فردر استعمال کر لیں گے اور یہ جو سٹاک تھی اسے میں نے دوبارہ فلیم آن کر دیا ہے اور اس میں یہ جو فیش اپنی پونلس کی ہوئی دونوں ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اور اسے ہم اب پکنے دیں گے ہم نے سٹاک میں بھی ڈال دیا ہے اور فشک میں بھی لگا ہوا تھا جب اسے ہم نے دھویا تھا اس لئے اب ہم تقریباً ہاف ٹیبل سپون اب ڈال دا ہوں باقی آپ اپنے ٹیسٹے مطابق ڈال سکتے ہیں چیک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ون ٹیبل سپون اس میں بلیک پیپر جائے گی ون ٹیبل سپون بلیک پیپر یہ تقریباً دو لٹر ہے جو ہم ہمارے پاسٹاک اور اس میں ہاف ٹیبل سپون کے راؤنڈ باوٹ یہ اوریگینو ٹھیک ہے یہ ڈال دیں گے اور سوہ سوس اب اس میں جائے گا سوہ سوس تقریباً اس میں 4 ٹیبل سپون ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے 1 2 3 & 4 ٹھیک ہے اور لاسٹ میں اس میں جائے گا وینیگر وینیگر جو ہے وہ ہاف کپ تقریباً ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمیں پاس ہاف کپ بھی بچا ہے پھر یہ سارے اس میں ہم نے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اب پاس اسی ہم بوائل آنے دیں گے اور پھر ہم اس میں دو چار منٹ بوائل آئے ایک دو بوائل جب آئے جائیں گے پھر ہم اس میں کارن فلور جو ہے وہ ہم ڈالیں گے جب تک سوپ میں بوائل آتا ہے ہم کارن فلور تیار کر لیتے ہیں ہاف کپ پانی لے لینا ہے اور اس میں فور ٹیبل سپون کارن فلور وہ ایڈ کر دیں گے اور انہیں مکس کر دیں گے ٹھیک ہے اور اسے مکس کر دیں گے دونوں اچھی طرح سے سوپ میں دیکھیں جو چی طرح سے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے جب تین سے چار منٹ تک بوائل آتا رہے تو اس کے اوپر جو سکم آئے گی نا وہ آپ میں ریموو کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہ تقریب انچار منٹ ہو گئے ہیں تین چار منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا یہ جو کارن فلور کا مکسچر ہے اسے ڈالیں گے ٹھیک ہے چمچ کو سا سا تھیلاتے رہیں گے یہ لے ٹھیک ہے اور اسے ایڈ کرتے رہیں گے ٹھیک ہے چمچ کو سلسل ہی آتے رہیں آپ کے جو ہمارا سوپ ہے وہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں یہ دیکھیں یہ ہمارا سوپ جو ہے ماش اللہ ٹھیک بھی ہو جکا ہے اے بانس ہمارا سوپ ریٹی ہے آپ اسے اگر چاہیں زیادہ ٹھیک کرنا چاہیں تو بشاک آپ تھوڑا زیادہ کون فلور ایڈ کر لیں یہ اپنے ٹیس کے مطابق جیسے آپ پسند کرتے ہیں ویسے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے ویسے یہ بلکل ٹھیک ہو چکتا ہے اتنا ٹھیک یہ سوپ یہ بانہ بھی سوڑی شروع کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ویورز سوپ کو میں نے باؤل میں ڈال لیا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا چلی ساس اور سرکے میں ڈپ کی ہوئی یہ گرین چلیز ڈال دی ہیں بہت ہی مزیدار یہ سوپ بنا ہے اور آپ ایک وقت سے ضرور ٹائی کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ بھی جلد ملاقات ہوگی ایک اچھی اور نئیس ویڈیو کے ساتھ تب تک لیم دیجئے اجازت اللہ حافظ